بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں تفصیل سے بیان کریں گے کہ حج کیا ہے یہ کب اور کیوں شروع ہوا اس کی اہمیت کیا ہے اس کے مناسق یعنی کے فرض کیا ہیں اور یہ کتنے دنوں میں ہوتا ہے تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درقاس ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں ناظرین حج اسلام کا پانچوں رکن ہے جس پر ہر مسلمان زندگی میں کم از کم ایک بار فرض کیا گیا ہے بشرتیہ کہ وہ جسمانی اور مالی سطاعت رکھتا ہو حج ہر سال ذلہجہ کے مہینے میں مکہ مکرمہ میں ادا کیا جاتا ہے حج کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے منصوب ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کو مکہ کے ویرانے میں چھوڑا اور بعد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر کی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو حج کے لئے بلائیں حج کی شروعات اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوئی تاکہ مسلمان آنے عالم ہر سال ایک جگہ جمع ہو کر اللہ کی عبادت کریں اس کی وحدانیت کا اقرار کریں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فقربانیوں کی یاد تازہ کریں حج کی رسومات ہمیں انبیاء کرام کی زندگیوں اور اللہ کے ساتھ ان کے تعلق کی یاد دلاتی ہے حج کی اہمیت کے بارے میں بات کریں تو سب سے پہلے بات ہوتی ہے روحانی اہمیت کی حج کی روحانی اہمیت بہت زیادہ ہے یہ مسلمانوں کی زندگی میں ایک بڑا موڑ ہوتا ہے جس کے دوران ان کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے اور وہ اللہ کے قریب آ جاتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ مقبول حج کے بدلے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اسی طرح حج انسانوں کو اللہ کے قریب کرتا ہے حاجی حج کے دوران اللہ کی وحدانیت اور اس کی بڑائی کا اطراف کرتے ہیں اور حج کے بعد حاجی ایک نئے اور پاکیزہ زندگی کا آغاز کرتے ہیں یہ اس کے ایمان کو تازہ اور مضبوط کرتا ہے اسی طرح حج دنیا بھر کے مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور اخوت کی علامت ہے حج کے دوران لاکھوں مسلمان مختلف ممالک سے آتے ہیں اس سے اسلامی بھائیچارے اور اتحاد کا مظاہرہ ہوتا ہے حج کے دوران مسلمان اپنے رنگ نسل زبان اور ملک کے فرق کو بلا کر ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں جس سے امت مسلمہ کی یک جہتی کا اظہار ہوتا ہے اسی طرح حج کے دوران سب لوگ ایک جیسے لباس یعنی احرام میں ہوتے ہیں جو سماجی مساواد کی علامت ہے اور حج انسان کو زندگی کے مختلف پہلوں کی تعلیم دیتا ہے جس طرح کے حج کے دوران مختلف مشکلات اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو سبر و استقامت کی تربیہ دیتا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی یاد تازہ ہوتی ہے جو ہمیں اللہ کی رام قربانی دینے کی تعلیم دیتی ہے اور حج کی رسومات ایک منظم طریقے سے ادا کی جاتی ہیں جو ہمیں زندگی میں نظم و ضبط کی اہمیت سکھاتی ہیں اور اسی طرح حج اسلامی تعلیمات کی عملی تصویر ہے حج کے دوران مختلف عبادات انجام دی جاتی ہیں جیسے تواف، سعی، رمی اور قربانی جو اللہ کی عبادت کا عملی مظاہرہ ہے حج کے دوران ادا کی جانے والی رسومات ہمیں اسلام کی بنیادی تعلیمات کی یاد دلاتی ہیں جیسے توحید سبر، شکر اور اللہ کی رام قربانی اور حج کے دوران انسان تقوی اختیار کرتا ہے اور برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے جو اس کی دینی زندگی میں بہتری لاتا ہے اب بات کرتے ہیں مناسی کے حج کی ناظرین مناسی کے حج وہ مخصوص عبادات اور رسومات ہیں جو حج کے دوران ادا کی جاتی ہیں ان مناسی کی ادائیگی ایک خاص ترقیب اور ترقیقے سے ہوتی ہے حج کے تمام مناسی کو سمجھنے اور صحیح طریقے سے ادا کرنے کے لیے تفصیلی وضاحت کی ضرورت ہوتی ہے نمبر ایک، احرام احرام حج کا پہلا مرحلہ ہے احرام باننے کا مطلب یہ ہے کہ حاجی حج کی نیت کرکے ایک مخصوص حالت میں داخل ہوتے ہیں احرام باننے سے پہلے غسل کرنا مستحب ہے مرد دو سفید بغیر سیلی چادرے پہنتے ہیں جبکہ خواتین اپنے معمول کے لباس میں رہتی ہیں احرام باننے کے بعد حج یا عمرے کی نیت کی جاتی ہے اور تلبی لبائیک اللہم لبائیک بلند آواز سے پڑھا جاتا ہے نمبر دو، توافق قدوم ناظرین تواف قدوم مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد خانہ کعبہ کے گرد سات چکر لگانا ہے یہ ایک استقبالی تواف ہے تواف کا آگاز حجرِ اسوت کو بوسہ دے کر یا اس کی طرف اشارہ کر کے کیا جاتا ہے سات چکروں میں خانہ کعبہ بائیں طرف ہوتا ہے اور تواف کے بعد مقامِ ابراہیم کے پیچھے دو رکعت نفل نماز پڑھنا شامل ہے نمبر تین، سعی ناظرین سعی صفہ اور مروہ کے درمیان سات چکر لگانے کو کہا جاتا ہے یہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی تلاشِ آپ کی یاد کو تازہ کرتا ہے صفہ پہاڑی سے صفہ شروع ہوتی ہے اور مروہ پہاڑی پر ساتویں چکر مکمل ہوتا ہے نمبر چار، وقوفِ ارفات ناظرین، وقوفِ ارفات حج کا سب سے اہم رکن ہے نوزل، حجہ کو ارفات کے میدان میں ٹھہرنا بہت زیادہ ضروری ہے ارفات میں زہر اور اثر کی نمازیں ایک ساتھ کسر کر کے پڑھی جاتی ہیں حاجی ارفات کے میدان میں دعا اور ذکر میں مشغول رہتے ہیں نمبر پانچ، مزدلفہ میں رات گزارنا ناظرین، ارفات سے مغرب کے بعد حاجی مزدلفہ روانہ ہوتے ہیں اور وہاں رات گزارتے ہیں مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی ادا کی جاتی ہیں پھر حاجی مزدلفہ میں رمی کے لئے کنکر جمع کرتے ہیں نمبر چھے، رمی جمار منع میں شیطان کو کنکریاں مارنا حج کا ایک اہم حصہ ہے دس ذلہجہ، بڑے جمرہ یعنی بڑے شیطان جمرہ تل اقبہ کو سات کنکریاں مارنا شامل ہے گیارہ اور بارہ ذلہجہ کو تینوں جمرات یعنی جمرہ تل اقبہ، جمرہ تل وسطہ اور جمرہ تل سغرہ کو سات سات کنکریاں مارنا شامل ہے نمبر سات، قربانی ناظرین، قربانی دس ذلہجہ کو منام قربانی ادا کی جاتی ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یادگار ہے اور آخر میں قربانی کے بعد مرد اپنے سر کے بال مڑواتے ہیں جسے حلق یا کٹواتے ہیں جسے کسر جبکہ خواتین اپنے بالوں سے کچھ حصہ کارتی ہیں اور دس ذلہجہ کو مکہ مکرمہ واپس آ کر خانہ کعبے کا تواف کرنا یہ حج کا لازمی تواف ہے تواف الویدہ، حج کے اختتام پر مکہ مکرمہ سے روانگی سے قبل خانہ کعبہ کا الویدائی تواف ہے یعنی اگر حج کے دنوں کو مختصر بیان کریں تو حج کا عمل عام طور پر پانچ دنوں میں مکمل ہوتا ہے نمبر ایک آٹھ ذلہجہ یوم الترویہ منع کے مقام پر قیام کرنا نمبر دو نو ذلہجہ یوم عرفہ یعنی عرفات میں وقوف اور پھر مضلفہ میں رات گزارنا نمبر تین دس ذلہجہ یوم النحر منع واپس آنا قربانی کرنا حلق یا کسر کرنا اور توافع زیارت کرنا نمبر چار گیارہ ذلہجہ یوم القر جمرات شیعنی شیطانوں کو کنکریہ مارنا نمبر پانچ بارہ ذلہجہ یوم النفر یعنی جمرات شیطان کو کنکریہ مارنا اور واپس مکہ مکرمہ جانا ناظرین حج ایک مقدس فریضہ ہے جو مسلمانوں کی روحانی اور اجتماعی زندگی میں گہری اہمیت رکھتا ہے یہ ایک عبادت ہے جو ہمیں اللہ کے قریب لاتی ہے اور ہماری زندگیوں کو بہتر بناتی ہے حج کے دوران ادا کی جانے والی رسومات ہمیں اللہ کی یاد دلاتی ہیں اور ہمارے ایمان کو تقویت بخشتی ہیں ناظرین آج کی ویڈیو کا اقتطام اسی دعا سے کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے لیے لڑنے والوں کی مدد فرمائے اور ان کے ذریعے تمام امت کو کافروں کے ظلم سے نجات عطا فرما دیں اور ظلہ سے نکال کر عزت عطا فرما دیں اور ہماری اس جان کو اپنے دین کے لیے قبول فرما لیں آمین اللہ حافظ